جاہت ہوئی تیرے نام تیری پیٹی مجھے نل چاہت ہوئی تیرے نام موسیقی موسیقی بھائی اگر علیزے کی پڑدے تو پارٹی تو بنتی ہیں موسیقی ہے باتی ہаздہ ہاں ہاں ہی ہاں 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 یہ 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 ہمیں اگر آپ کی طبیعہ ٹھیک نہیں رہے گی تو میں بھی ٹیسٹراب رہوں گا چلیں تم نے اپنی مرضی سے شادی کی میں تو باری خوشی بے خوش رہ اب میری بھی خواہش پوری کرو مان لو میری بات عرشت پلیز مان جاؤ نا امی آپ فکر نہ کریں میں خود چاہوں گے اپنے چیکب کے لئے آپ ٹاکٹر کے پاس چلیں میری اولاد ہو یا نہ ہو اس سے مجھے فرق نہیں بڑھتا اس کے لئے میں پریشان کیوں ہوں مجھے فرق پڑتا ہے وارس چاہیے مجھے اس گھر کا امی وارس کون ہوگا جو میرا نام لے گا اور اس بات کی کیا گرنٹی ہے کہ وہ لڑکا ہی ہوگا یہ باتیں ہم بعد میں کریں گے اب یہ آپ کی طبیع خراب ہے ڈاکٹر کے پاس سے لے چلیں اٹھیں چلیں یہ میری بہر کی بیٹیوں کا یہ ہی کھڑے گئے اس بچی کا اصل گھر اس کے باب کا دل اور تمہارا آپ کوئی تعلق نہیں ہے اس سے جڑو 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 موسیقی 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 کیا اللہ کیا اللہ میں یہ نیزے کی کوئی خبر ہو ہلو جی جی بول رہی ہوں کیا امی امی کیا کیا ہوا امی فرید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا چلی چلے ہم یہ باپ آرام کریں ہم دلگ اپنی کمرا میں اشار اگر تم نے میری بات نہ مانی تو یاد رکھنا ای اپ کی بات یاد ہے اور میں آپ کی بات مانوں گا ہمیں آپ ہی تو ہیں جمیجے اپنی ہیں چھو انتیوں لیکن جب بیٹوں کی شادی ہو جاتی ہے تو ان کا پیار پڑ چلتا ہے اس وقت آپ میمار ہیں اس قسم کی باتیں مت کریں اس وقت سیف آرام کریں ہم دلگ اپنی کمرا میں ہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتائیے تیج تیج بیٹا پریشان ماتو اللہ سے دعا کرو اللہ فرید کو لمبی عمر دیں اور ہماری مشکلیں آسان کرے مالک امی فرید کو کچھ نہیں ہوگا نا نہیں نہیں بیٹا انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا فرید لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو نہیں نہیں بیٹا اللہ پہ بھروسہ رکھو اللہ سب ٹھیک کر دے گا اللہ بہت رہیم ہے فرید کو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا بلکل ٹھیک ہو جائے گا ہمارا فرید البنید کو والدین آہ 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 موسیقی 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 انہیں ہلکا سا بخار ہوا ہے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اتا پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے اہلا کرے آسے ہوں ایسے تم یہ نہیں سوچ رہے تھے نا اسامی کے بارے میں سوچ رہا تھا اور کچھ میں تم میرے بارے میں سوچ رہے تھے سوچ میں نہیں ہے کیا کروں کیا نہ کروں تم میری بات مانو ہم ابھی چلتے ہیں ڈاکٹر کے پاس آج اس قسے کو ختم کرتے اور پروسہ رکھو کچھ نہیں ہوگا بہت حمد والے لڑکیوں چلتے ہیں یہ بھی کر کے دیکھ لیں ڈاکٹ صاحب فرید کب تک ٹھیک ہو جائے گا دیکھیں ہم لوگوں نے کچھ ریپورٹس بنگوائی ہیں انشاءاللہ اس کے آنے کے بعد یہ صحیح سچوشن سامنے آئے گی ڈاکٹ صاحب کوئی خطرے والی بات تو نہیں ہے دیکھیں کچھ چوٹیں ایسی نازک ہوتی ہیں کہ ان کے بارے میں قبل از وقت رائے قائم نہیں کی جا سکتی ہیں ڈاکٹ صاحب آپ نے مستقل انہیں سپیشل کیئر میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں اس وقت ان کے لیے یہی بہتر ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ ان کی حالت خطرے سے بھی باہر نہیں ہوئی لیکن ان کے جان کو خطرہ نہیں ہے لیکن کچھ ریپورٹس آئیں گی تو مریض کے بارے میں بہتر کنڈیشن سامنے لے گی شکریہ ڈاکٹ صاحب آپ کے پاس ریپورٹ جیسے ہی آئے ہمیں ضرور بتائیے گا ٹھیک اشار صاحب ہم قدرت کے فیصلوں سے نہیں ہڑ سکتے قدرت نے انسان کو عقل دیئے جسے استعمال کر کے ہم اپنی پرومیمز دور کر سکتے ہیں جی راک صاحب اسی لئے ہم آپ کے پاس آئے ہیں ڈاکٹر آپ تو جانتی ہوگی کہ اس قسم کی سیچوشن میں فاملیز میں کتنا پچھ فیز کرنا بڑتا ہے اچھلی ہمیں اس پاس سے کوئی پرومل نہیں ہے اس میری امی تھوڑی سی پریشان ہے آپ دونوں پریشان نہ ہوں انشاءاللہ سب سے ہی ہوگا آپ کی ٹیسٹ رپورٹس آتی ہے تو پھر وہ دیکھ کر ہم کوئی بہتر فیصلہ کر سکیں گے اچھلی کفر میں ہوں کون جا سب سے ہوں اچھلی کفر میں ہوں اچھلی کفر میں ہوں اچھلی کفر میں ہوں دوپ ساپ سب ٹھیک تو ہے نا لیکن ہم لوگ علاج تو کر رہے ہیں آپ لوگ دعا کیجئے کہ ان کی حالت میں بہتری آج ہے لیکن لیکن کیا میں آپ کو معلوس تو نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ہم پیشنٹ کے لوائیتین کو بتانا اپنی مجبوری سمجھتے ہیں آپ بتائیے دوپ ساپ میں سون رہی ہیں لیکن ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی لیکن اٹس فیری سیٹ آپ کے حزبنڈ کا اس پینل کوٹ کام نہیں کرنا بلکہ یوں کہیے کہ اب آپ کے شاہر اپنوں پانٹوں پہ بھی کھڑے لیے سکتے ہیں ہاں البتہ ویلچیر استعمال کر سکتے ہیں کیا یہ نہیں ہو سکتا دیکھیں بی بی اللہ کی یہی رضا ہے آپ حوصلہ رکھیں کس کس بات پہ حوصلہ کریں دوپ ساپ یہ دکھ تو قیامت ہے میرے لئے دیکھیں بی بی اللہ بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے دوپ ساپ فرید کے ٹھیک ہونے کی چانسز تو ہیں نا ان کی بیک بون کا آپریشن ہو سکتا ہے جس سے ان کی چلنے پر میں کھڑے ہونے کی ففٹ پرسنٹ چانسز ہیں لیکن لیکن کیا دیکھیں اس آپریشن کے لئے ہمیں تین سال انتظار کرنا پڑے گا تین سال سے پہلے ہمیں یہ آپریشن نہیں کر سکتے اور اس کا حلاج بھی خاصا مہنگا ہوگا ڈاپ ساپ ہم اپنا سب کچھ بیج دیں گے آپ بتائیے فرید فرید کی آپریشن میں کتنے پیسے خرچوں گے وہ پھر سے اپنے پیروں پر کھڑا تو جائے گا نا کم از کم پچیس سے تیس لاکھ پچیس تیس لاکھ جی اور اس افراجات اور علاج کے بعد بھی ففٹ پرسنٹ چانس ہے کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں چاہت ہوئی تیرے نام تیرے نام ہوش آنے کے بعد جب فرید کو پتا چلے گا تو اس کا کیا حال ہوگا ایک طرف بیٹی کا غم دوسری طرف یہ معذوری بابی میں کیسے فرید کو جواب دوں گی کیا کہوں گی میں اسے کتا کیونی جاہ رہا ہمت سے آپ کی طبیت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے جوہ اٹھنایا مجد کہ تکی سکتا ہے